ایک ہے صحیح نکاح جسے ویلنڈ نکاح کہتے ہیں دوسرا ہے ان ریگولر نکاح جسے فاسد نکاح کہتے ہیں تیسرا ہے باطل نکاح جسے وائڈ نکاح کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح آپ کا مرد کا نہیں ہو سکتا تو اس لیے بیوی کی موجودگی میں سالی کے ساتھ نکاح جو ہے وہ شرن نہیں ہو سکتا عوض بلہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا عوض یاسن لکسین نیوز کے پروگرام کورٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم پروگرام قانون کی باتوں میں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں شہباز متزا انساری صاحب سینئر قانوندان ہیں ایڈوکیٹ آئی کورٹ ہیں شریعت کورٹ کے کونسل بھی ہیں ان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پہ عوام کی اگاہی کی حوالے سے گاہ بگاہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ہم ان سے آج بات کریں گے مزرشتہ دو روز کرب لاہور آئی کورٹ کی جانب سے سالی سے شادی کرنے پر خامد کو سزا سنا دی یہ معاملہ کیا ہے اس کی تفصیل جانتے ہیں شہباز متزا انساری صاحب اسلام علیکم شاہر کیسے آپ کریسے ہیں ٹھیک ٹھیک سار پہلا ایک نیجی سے سوال ہے کیا سالی سے شادی جائز ہے سالی کے ساتھ بیوی کی موجودگی میں نکاح نہیں ہو سکتا اور اس پہ قرآن پاک کی صورت النساء ہے وہ بڑی واضح ہے اس میں بیان کر دیا گیا ہے کہ کن کن رشتوں کے ساتھ نکاح مرد کا نہیں ہو سکتا اس میں ماں بہن پھپھی چچی اور دیگر رشتے شامل ہیں اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہا گیا ہے کہ ایک وقت میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح آپ کا مرد کا نہیں ہو سکتا تو اس لیے بیوی کی موجودگی میں سالی کے ساتھ نکاح جو ہے وہ شرن نہیں ہو سکتا اس کیسے کے جو فیکٹ تھے پسے پردہ وہ کیا تھے اور اس کا اخلاقی پہلو کیا ہے سر یہ کیس سر ایسے ہے کہ اس میں ایک سابر علی نامی شخص ہے اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی ایک مصور حسین نامی شخص کے ساتھ بعد میں مصور حسین کے جو ریلیشنز تھے وہ سابر علی کی جو چھوٹی بہن تھی اس کے ساتھ ہو گئے اور اس نے اپنی سالی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے نکاح کرنے کے لیے اپنی جو بیوی تھی اس کو ڈایورس دے دی ڈایورس دینے کے صرف نو دن بعد اس نے اپنی سالی کے ساتھ نکاح کر لیا جس پر جو سابر علی تھا اس نے ایف ای آر زرج کروا دی جو مصور حسین کے خلاف اور وہ درخواست زمانت کا کیس جو تھا وہ ہائی کورٹ میں تھا اور ہائی کورٹ نے جس کا فیصلہ دیا اور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح اقرار دیا ہے کہ ایک بیوی کی موجودگی میں اس کی بین کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی دوسرا اگر بیوی کو طلاق بھی دی جائے تو عدد کے عرصے کے دوران وہ جو خاتون ہے جو اس کی بیوی ہے وہ اس کی بیوی ہی شمار ہوگی اس دوران جو مرد ہے وہ سالی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ پہلی بیوی اس کے نکاح میں شمار ہوتی ہے تو اس لیے ایک وقت میں چونکہ دو بہنیں نکاح میں نہیں آزکتی اس لیے جو نکاح ہے اس کا مصور خسین کا جو مستغیث کی بہن چھوٹی بہن کے ساتھ وہ خلاف شریعت بھی ہے خلاف قانون بھی ہے اس لیے ہائیکون نے اس کی جو درخواست زمانت قبل از گرفتاری تھی وہ خارج شرمائی جی یہ بتائیے عدد کے دوران عورت کے قانونی اور شرعی حقوق کیا ہے سر سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ قرآن پاک میں جو صورت البکرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس ہے اس میں عدد کے بارے بیان کیا گیا ہے اور طلاق والی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو تین حیث تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا تو اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ تین حیث تک جو ہے روکے رکھنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ عورت کے پیٹ میں پہلے شوہر سے اگر کوئی بی بی ہے یا پریگرنسی ہے تو واضح ہو جائے تاکہ کل کو بچے کی جو پیرنٹیج ہے اس کا ایشو نہ کریٹ ہو جائے تو اس لیے شریعت میں تین حیث تک مبنا کیا گیا ہے عورت کو کہ وہ تین حیث تک جو ہے دوسری شادی نہیں کر سکتی یا تب تک وہ عدت میں شمار ہوگی رائٹ کا جانا تک تعلق ہے ایک تو رائٹ آپ نے اس کیس میں دیکھ لیا کہ وہ عدت کے دوران اس کی بہن سے نکا نہیں ہو سکتا دوسرا ایسی بھی ججمنٹ سے موجود ہیں کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی یا اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی اور شوہر کی عدت کا عرصہ پوری ہونے سے پہلے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو بیوی شوہر کے جزاد میں وارث تصور ہوگی وہ اس کی بیوہ تصور ہوگی اس صورت میں چاہے وہ طلاق نہیں دے چکا ہو اور وہ جو وراست ہے اس میں حصے دار ہوگی تو اس طرح مطلب یہ کہ کہنے کا یہ ہے اس میں کہ عدت کے عرصے کے دوران بیوی جو ہے وہ شوہر کی بیوی ہی تصور ہوتی ہے اس میں جو بیوی کے رائٹس ہوتے ہیں وہ اس کو پھر ملتے ہیں جی بہت شکریہ ابھی آپ نے بتایا کن خواتین سے نکاح یا شادی جائز ہے اور کن سے ناجائز ہے تو اس میں آپ نکاح کی اقسام بتائیں گے نکاح کی اقسام کتنی ہوتی ہیں محمد اللہ کا سیکشن 253 ہے اس میں نکاح کی تین بنیادی اقسام بیان کی گئی ہیں ایک ہے صحیح نکاح جسے ویلنڈ نکاح کہتے ہیں دوسرا ہے ان ریگولر نکاح جسے فاسد نکاح کہتے ہیں تیسرا ہے باطل نکاح جسے وائڈ نکاح کہتے ہیں اب جو صحیح نکاح ہے وہ تو سمپل نکاح ہے جس میں لڑکا لڑکی کی شریعت طور پر عمر نکاح کی مکمل ہو اس میں گواہان ہو اس میں حق مہر ہو اجاب و قبول ہو تو وہ ویلنڈ نکاح ہے اب جو فاسد نکاح ہے ایرگولر نکاح وہ ایک ایسا نکاح ہے جو جب کیا جا رہا ہے اس وقت تو غلط ہے جب کیا گیا لیکن فیوچر میں کسی خاص ایکٹ سے وہ درست ہو سکتا ہے اسے فاسد نکاح کہتے ہیں لیکن جو باطل نکاح ہے وائڈ نکاح وہ کسی بھی صورت میں ویلنڈ نہیں ہوتا یعنی اس نکاح کی سرے سے کوئی حسیت نہیں ہوتی نہ وہ کوئی رائٹس عطا کرتا ہے کوئی حقوق عطا کرتا ہے سرے سے تو یہ نکاح کی تین جو قسمیں ہیں ہائی کورڈ نے اپنے اس فیصلے میں جو عدد میں نکاح ہے اس کو ریگولر نکاح قرار دیا ہے فاسد نکاح قرار دیا ہے تو یہ بنیادی طور پر تین اقسام ہیں جی سر اس سالی کے ساتھ نکاح میں اخلاقی پہلو کیا تھوڑا سی تفصیل بتا دیں جی سر کیونکہ میں بائیس تیس سال فیملی کیسز کر رہا ہوں اور اس میں یہ بنیادی طور پر ہے تو فوجداری کیس لیکن یہ فیملی ایشو میں ہی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اکثر کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو حالانکہ بڑا احترام کا رشتہ ہے لیکن کچھ لوگ اس رشتے کو تقدس کی نظر سے نہیں دیکھتے اچھا اس میں والدین کا بھی کسی حد تک قصور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس لڑکی کی بہن کا یعنی جو بیوی ہے اس آدمی کی اس کا اپنا قصور یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون کی نفسیات ہوتی ہے وہ شادی کے بعد جو شہر کی رشتدار خواتین ہوں گی ان پہ تو پوری نظر رکھتی ہے یعنی اگر شہر ذکر کر دیکھا کہ فلان لڑکی سے میری منگری ہوگی تھی یعنی شادی ہونے والی تھی وہ پوری نظر اس پر رکھے گی اور جناب شہر کو ہلنے بھی نہیں دیکھئی اس کو دیکھنے بھی نہیں دیکھئی اپنی طرف اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں بطلاب وہ ادھر بالکل نظر نہیں ہوتی کہ اس کی اگر نیگٹیف چیز کوئی فیل کر سکے اس کی بہن کے بارے میں اس کی کسی قزن کے بارے میں اس کی تمام نظریں جو ہے نا وہ سسرال کی خواتین پر مرکود ہوتی ہیں اگر اسے کوئی بتا دیں کہ آپ کا شوہر فلان کو چاہتا تھا یا کچھ سے اس طرح کی بات تھی ایک تو یہ بنیادی وہ گلتی کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ چیزوں کو دیکھ نہیں رہی ہوتی اس نظر سے ورنہ یہ جو کہانی ہے نکاح ایک دم نہیں ہو جاتا یہ کہانی بہت پہلے سے شٹارٹ ہوتی ہے اور چلتی ہے تو اس کے بعد اچھا دوسرا پھر کچھ والدین بھی جو ہیں وہ احتیاط نہیں کرتے مثال کے طور پر بیٹی کی پریگنسی ہے تو وہ جناب اپنی بیٹی شوٹی بیٹی کو اس کے گھر بھی دیا اب وہ بیمار پڑی ہے سارے گھر کے کام جب وہ کرے گی سالی صاحبہ جی جا کی جی کے لیے وہ جناب کھانا بھی بنا کے دے گی اس کو اور دوسرے کام کرے گی تو تب جو ہے ان چیزوں کے امکانات بڑھ سکتے ہیں جی کوئی بھی ریلیشن قائم ہونے کے ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں تو پھر اس تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ بیٹی کو اگر وہ اپنی بہن گھر جاتی بھی ہے تو کوشش یہ ہو کہ وہ یہاں رہا جا کے راتے نہ رہے مطلب جائے ملکی آ جائے اور باقی بھی تھوڑا سا اپنے حدود و قیود ہونا چاہیے جب ہم اس کو کراس کرتے ہیں کب ان چیزوں کا ہم شکار ہوتے ہیں تو یہ چیزیں پہلے سے ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو نظرداز کیا جا رہا ہوتا ہے یا محسوس نہیں کہہ جاتا جس کے ویسے یہ مسائل بنتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑی کیئر کر لیں تو پھر ہم مستقبل میں ان چیزوں کے مسائل سے بچ سکتے ہوتے ہیں جی بہت شکریہ ناظرین ہم نے آج شہباز مرسان ساری صاحب سے سالی سے شادی کرنے کا طریقہ یا کون کون سے رشتے ہیں تقدس کے ہیں جن سے شادی جائز نہیں ہے اور وہ کون سے رشتے ہیں کون سے تعلقات ہیں بڑی تفصیل سے ہم نے سنا نیکس پروگرام ہم ایف ای آر اور استغاثے میں فرق کیا ہے ایف ای آر کیسے اور استغاثے کا اندرانچ کیسے کیا جا سکتا ہے ہم آپ سے ملاقات کریں گے نیکس پروگرام کے تک اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام تک کے لئے اجاز چاہیں گے پاکستان زندہ بار رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوب میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لئے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں